اسلام علیکم آج کی ویڈیو صفائی کی ٹپس کے بارے میں ہے روزانہ صفائی روزانہ کی بنیاد پر صفائی کریں تاکہ گرد و گبار جمع نہ ہو کمرے کی ہوا کو تازہ کریں کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تاکہ ہوا داخل ہو اور تازگی رہے روزانہ صفائی کے باوجود کر کے بہت سے حصے صاف ہونے سے رہ جاتے ہیں جیسے کہ بیٹ کے نیچے سے یا پھر علماریوں کی صفائی تو صفائی کا پلین بنائیں ہفتے کے مخصوص دینوں میں مختلف جگہوں کی صفائی کے لیے ایک منصوبہ بنائیں قدرتی صفائی کے ارزا قدرتی صفائی کے لیے سرکہ اور بیکنگ سوڈا کو استعمال کریں یہ جراسیم کش ہیں اور قدرتی ارزا ہیں یعنی ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا جراسیم سے بچاؤ ہینڈلز سویچیز اور دوسرے ہائی ٹچ ایڈیاز کو بقاعدگی سے صاف کریں پلیٹیں اور برتن برتن دھونے کے بعد انہیں اچھی طرح سے خوشک کریں تاکہ نمی سے بچا جا سکے اور چونکہ آج کل تو کیبنٹس کا رواج ہے تو کیبنٹس میں رکھتے ہوئے برتنوں کو اچھی طرح سے خوشک کر کے رکھیں تاکہ کیبن خراب نہ ہو کچن کی صفائی کچن میں کھانے کے بعد فوری صفائی کریں تاکہ چکنائی ناجمیں فرش کی صفائی فرش کو صاف کرنے کے لیے صحیح مواد استعمال کریں جیسے کہ لکڑی کے فرش کے لیے مخصوص صفائی کے اجزاء استعمال کریں یعنی لکڑی کے فرش کی صفائی کے لیے پانی کا استعمال نہ کریں ڈسٹنگ فنیچر اور الیکٹرونکس پر ڈسٹ لگنے سے روکنے کے لیے باقائدگی سے ڈسٹنگ کریں اور ڈسٹنگ کرنے کے لیے کسی نرم کپڑے کا استعمال کریں یا پھر مائیکرو فائبر کپڑے استعمال کریں تاکہ سطوں کو نقصان نہ پہنچیں عام طور پر صفائی کرتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے ان میں مستقل مزاجی شرط ہے مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی کا شیڈیول بنائیں موثر دھول اور صفائی کے لیے مائیکرو فائبر کپڑوں کا استعمال کریں قدرتی صفائی کے حل کے لیے بیکنگ سوڈا اور سرکہ ملا کر استعمال کریں ہاتھوں کو سخت کیمیکل سے بچانے کے لیے دستانے پہنے اور دستانے پہن کر صفائی کریں اگر آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو باورچی کھانے کی صفائی کرتے ہوئے چند نقاط کو سامنے ضرور رکھیں ہر کھانے کے بعد کاؤنٹر اور سنکھ کو ضرور صاف کریں روزانہ آلات صاف کریں یعنی جو آپ اس کے لیے بلینڈر یا جوسر وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی صفائی کریں برتنوں کو باقائدگی سے صاف کریں اور وقت بچانے کے لیے اگر آپ افورٹ کر سکتے ہوں تو ڈش واشر استعمال کریں باتھروم کی صفائی کی تجاویز سنکھ ٹوائلٹ شاور اور باتھ ٹپ کو باقائدگی سے صاف کریں ٹوائلٹ ہینڈل ٹوٹی اور دروازوں کے کمبوں کو چراسیم سے پاک کریں سابون کی گندگی اور پھپوندی کے لیے باتھروم کلینر استعمال کریں اس کے علاوہ سرکا اور بیکنگ سوڈا ملا کر بھی باتھروم کی صفائی کی جا سکتی ہے شیشے کے کلینر سے شیشے اور کھڑکیوں کو صاف کریں ٹوائلٹ پیپر اور سابون کو دوبارہ بھریں یعنی ان کو ری فل کریں لانڈری کی تجاویز کپڑوں کو دھونے سے پہلے انہیں چھانٹ لیں یعنی رنگین کپڑے الہدہ کر لیں اور سفید کپڑے الگ کر لیں نازک اشیاء کے لیے تھنڈا پانی استعمال کریں یعنی جو کپڑے شرنگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تھنڈا پانی اور کم گرمی پر کپڑے خوشک کریں فوری طور پر کپڑے جھوڑ دیں کپڑوں کو دھونے کے بعد فوری طور پر ان کو علماریوں میں سیٹ کر دیں بیڈروم کی صفائی کی تجاویز روزانہ بستر بنائیں ویکیوم یا فرش کو بقاعدگی سے جھاڑو کریں اور علماری کو منظم کریں اور ناپسندیدہ اشیاء اتیا کر دیں ہفتہ بار شیٹس تبدیل کریں یعنی ہفتے میں ایک بار اور اگر جلدی گندی ہو جائے تو آپ بیڈ شیٹس کو پہلے بھی تبدیل کر سکتے ہیں قدرتی صفائی کی مسنوعات میں بیکنگ سوڈا سفید سرکہ لیمو کا رس ہے اور اس کے علاوہ سابون استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسینشل آئل استعمال کیا جا سکتا ہے صفائی کی تجاویز کاغذ کے تولیوں کی بجائے دوبارہ قابل استعمال کپڑے استعمال کریں ماحول دوست صفائی کی مسنوعات کا انتخاب کریں پانی کو محفوظ کریں کیمیا استعمال کو کم کریں اور صفائی کے سامان کو ریسائیکل کریں آپ کو صفائی کی ان ٹپس میں سے کونسی اچھی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ